ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں میں نے ان سے کہا اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اسے رکھ دیں اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ اسلحہ رکھ کر ہمارے خلاف کلم اٹھائیں آپ جملہ محسوس کیجئے گا مولانا نے فوراں مفتی صاحب نے فوراں کہا آپ بڑے جگر کی بات کر رہے ہیں بڑے حوصلے کی میں نے کہا نہیں ان سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں ہمارے خلاف مقالے لکھیں قلم تو اٹھائیں ہمارے اوپر اعتراض کریں کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو ماتم کیوں کرتے ہو نیاز کیوں کرتے ہو مجلس کیوں کرتے ہو یہ جلوس کیوں نکالتے ہو یہ کیوں 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 کا جذبہ اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم پوچھو ہم سے ہم پر اعتراض کرو ہم پہ شبہ ڈالو ہمارے خلاف لکھو کہنے لگے مولانا بڑے جگر کی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں پیغام آگے پہنچاؤں گا مگر یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں میں نے کہا مولانا ایک جملہ بس آپ کو حدیعہ کر دوں سوال کا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے جواب کا نہ ہونا عیب ہے سرواد پڑھیں گے محمد و آل محمد